اسلام علیکم سٹوائنٹس چپٹن او ون ڈو کا گیس پیپر اس کو آپ نے پیپیر کر لیا ہوگا تو کوشش کریں گیس پیپر کو کمپلیٹ پیپیر کریں یہ جو گیس میں نے بنایا ہے یہ بہت ساری رسرچ کے بعد بنایا ہے سو بیسیکلی مائن ایم اسلام عرشت سو ایف دن میں الیکٹک انجیننگ فر پنجاب انیورسٹی ناو ایم کلنٹی ڈوئنگ ایمیس ایمیس سو اب اس گیس پیپر میں ہم نے کون کون سے کوشش کرنے ہیں کمیسٹری کے چپٹن او ون اور ٹو میں کون کون سے کوششش کرنے ہیں اپورٹنٹ ہے کمیسٹری کی اسیسمنٹ سکین کیا ہے کمیسٹری کا سمارٹ سلیبس کیا ہے کمیسٹری میں کون سے چپٹر سے شارٹ کتنے آئیں گے لونگ کتنے آئیں گے اور ایم سی کیوز کس طرح سے آئیں گے سب چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پیپر کی پیزینٹیشن کس طرح سے کرنے ہیں اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ایک فزیس کے پیپر کی سکیم تھی اس کی سکیم بھی ویسے ہی ہے شارٹ کسٹس ایٹ ہوتے ہیں فائف کرنے ہوتے ہیں ایک شارٹ کسٹس کے ٹو مارکس ہوتے ہیں اب جو ایمپورٹنٹ کسٹن ہیں چپٹن او ون ٹو میں شارٹ کسٹنس ہیں ہم جو کار ڈسکس کرتے ہیں ایمفیریکل فارمولا اور اس کی اگزیمپر ایمفیریکل فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مالی کے لئے فارمولا کیا ہوتا ہے تو یہ کمیسٹری کی مک سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے ہوتا آپ نے یاد کر لیا ہوگا اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو اس کو یاد کریں اگر آپ لوگ مجھ سے سمجھنا چاہتے ہوئے کنسیپ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ ضرور لے سکتے ہو ووٹس ایپ کے تھروں انسٹاگرام کے تھروں ایف پی کے تھروں تو سب ہینڈلز کے نیچے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ لوگوں کو تو دیکھیں دوسرا کوسٹن جو اپورٹ ہے اٹومک نمبر اور میس نمبر میں ڈیفرنس گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اگزیمپل فارمولا میں مس دینے لگیں یہاں کوسٹن ہوتا ہے کہ ہم اگزیمپل دیں بلکل نہیں اگزیمپل دینے کی ضرورت نہیں اس کی ریپرزینٹیشن دونوں کی لکھتا ہو تو اچھا ہے مینٹو سے ایک کا فارمولا لکھ دو اگر ڈیفنیشن پہ لکھ دو ایک پوائنٹس کی تو وہ بھی اناف ہے ایک میں یونیفارم کمپوزشن ہوتی اور ایک میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کا بھی ڈیفرنس لکھنا ہے اگزیمپل دے دو گے تو اچھا ہے دے دینا ہے اگزیمپل تو بیسٹ رہے گا تو شیل اور سب شیل کی بھی اگزیمپل دینے ہی اور ڈیفنیشن لکھنے ہی اور اثر فارمول میں ڈیفیکٹس کیا ہیں ٹھیک ہے ٹو ڈیفیکٹس لکھتے ہیں شورٹ کسنس کے درس زیادہ نہیں لکھتے ہیں آئیسو ٹوپس آف کلورین کیا ہیں یہ دو ہی آئیسو ٹوپس آف کلورین ہیں الیکٹرونی کونفیشن آل کیا ہے ٹھیک ہے الیمینیم کی یہ بھی لکھتے نہیں ہیں اور اثر فارد بہت آمک مالٹ کے پاسٹو لیٹس کیا ہیں اس کے بھی ڈو پوائنٹس لکھنے سے زیادہ نہیں لکھنے شورٹ کے اندر نمبر کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن لکھو ایکزیم پر رہنے دو ہاں اس کی ریپرزیمٹیشن ہے ٹھیک ہے تو وہ لکھ دو تو بیسٹ رہے گا انڈسٹری انیلیٹی کمیسٹری کی ڈیفینیشن لکھ دو اس کا یوز کیا ایکزیم پل کے لکھنے کے ظود نہیں ہے ریلٹیو پیٹومک ماس کا یونٹ لکھ دو اس کی ڈیفینیشن لکھ دو ڈیفینیشن بھی انا فوتی ہے لیکن میں یونٹی ایکزیم پل اس لئے کہہ رہا ہوں سم ٹیم چیکر آپ کا پوائنٹ فائی ایک نمبر کارڈ لیتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ پتیاد کریں تو آرگینک انگوانک انگوانک انگوار ملیٹر کمیسٹی میں جائے ڈیفنیشن لکھنے یا اگزیمپل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیتر فورڈ کی ٹو اوبزرویشن کی ہیں ٹاپنگ مال گئی دو ہی لکھتے ہیں شورٹ کے اندر ہی لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھے لیا ہوں گے یہ تو سیمپل کوسٹن ہے آجا تھرڈ پارٹ پہ آتے ہیں ایمپورنٹ پارٹ ہے تو یہ کوسٹن جو ایٹ ایٹ ہیں وہ سارے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے چوائس یہ میں سوڈنٹس کا ٹیسٹ لیتا ہوں تو ٹیٹس میں چوائس دیتا ہوں لیکن بعد میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹوائس والے کوسٹن ہے وہ بھی آپ لوگ کر لو ہوں لیکن آپ لوگوں نے سارے پیپیر کرنا ہے اس طرح ہی آپ کے سکسٹی با سکسٹی فول مارکس آئیں گے تو یہاں پہ اوپر یہ فزیرک لکھا ہوا ہے تو کمیسٹری یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا ایمپوری کر فارمولا آف گلوکوز بنزین ٹھیک ہے یہ تو ایمپوری کر فارمولا سیمپلیس ٹھول نمبر ریشو اور وہ دوسرا اس کا ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے سیمپلیس ٹھول نمبر ریشو اور ایکچھو ٹھول نمبر ریشو میں کیا ڈیفرنس ہے اپلیکیشن نیوکلی کے مسٹری کیا ہے بنا چیزوں کے مسٹری مل جائے گا جو کوسٹن نہ ملے تو پوچھ لینا ٹھیک ہے یہ بھی الیکٹرونی کونفیگیشن یہاں پہ میں نے پانچ کوسٹن کر دی ہیں کیونکہ آگے کوسٹن مجھے کوئی امپورٹن لگ نہیں رہا تھی شارٹ کوسٹن کے پارٹ کو میں نے پانچ تک ہی محدود کر دیا اچھا یہ موسٹ اپورٹنٹ کوسٹن ہے پوزٹیو ریش کی پروپرٹیز کیا ہے تو یہ جناب شورٹ کوسٹن الیکٹرونی کونفیگیشن کی کیا ہے نمبر ریجمنٹ افلیکٹرونی اوٹمرشل سو ایکسیکٹر ایکسیکٹر سو یہ ڈیفنیشن ہے اب یہ کسٹن تو شورٹ آپ لوگوں نے اچھے سے سارے پیپیر کرنے اس کے علاوہ کوئی کسٹن پیپر میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈلی اب لانگ کسٹن پر آتے ہیں اچھا یہاں پہ 5 کریکٹر 6 مکچر ہے ٹھیک ہے وہ سم ٹائم پاؤنٹ پوچھ لگتا ہے لیکن مجھے جو اپورٹنٹ لگا ہے آپ کے اکورڈنگ تو کریکٹر سی کو مکچر پوچھ سکتا ہے اور بھوڑ کے پوسٹولیٹس کی اٹومی مارڈل کے پیچھے شورٹ میں بھی آگیا ہے لانگ میں تھوڑا زیادہ ایکسپلین کرنا ہے شورٹ میں دو پوائنٹس لکھنا لانگ میں جتنے بک میں مینشن پوائنٹس ہوتنے لکھتا ہے خورٹ نمبر 6 اچھا شورٹ کوسٹن کا ہر پارٹ 10 مارکس کا ہے یعنی کہ 30 مارکس یہاں سے ہو گئے یہ 9 9 پارٹ کا ایک کوسٹن ہے ٹھیک ہے یہ مطلب 1 کوسٹن 9 مارکس کا ہے ٹھیک ہے ایک پارٹ 4 کا ایک 5 کا ہے تو اپوریٹس مالگ کے فارمولا کی ڈیفیلیشن آئے گی سب سے پہلے پھر اندر میں ریلیشن آئے گا تھوڑا اکسپینٹ کر کے لکھنا ہے پھر ایکسپل 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 سے کام نہیں چلے گا سوری دو سے زیادہ ایکسپلز تو ٹھیک ہے لونگ ہے اثر فور نے جو ڈسکاور کیا تھا اثر فور اتومک مارکل کیا ہے سارا وہ اسکے ہندے ہیں اچھا کوسٹ نمبر 7 ہے ایمپورٹس آف کمیسٹری ٹھوڑا یہ لیسٹ اپورٹنٹ کوسٹن ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو دے دیا سم ٹائم آپ ہی جاتا ہے تو بہت زیادہ فور اتومک مارکل میں شورٹ میں ہی پوچھ سکتا ہے اور لونگ میں ہی پوچھ سکتا ہے ایمپورٹنٹ چیز چھوڑ دیا تو میں آپ کو بتا دوں گا اب جناب ایم سی کیوز کیسے کریں ایم سی کیوز کرنے کا جی سمپل طریقہ یہی ہے تو ابھی اگر آپ کے بعد موڈل پیپرز نہیں ہیں تو یہ میرے گیس کرو ایم سی کیوز صرف بک والے کرو اس سے ٹین ایلیون ایم سی کیوز آپ کے اچھے سے آ جائیں گے پیپر میں آپ کے اچھے سے سولو ہو جائیں گے پورے مارک سے ایک دا ایم سی کیوز جو بچتے ہوں وہ چپٹر کے بیچ میں سے آتا ہے یا سمری میں سے آتا ہے اس کے لئے آپ لوگ موڈل پیپرز کو فالو کر سکتے ہو چپٹر وائز اور جو بورڈ کے موڈل پیپرز ہیں یا پھر آپ لوگ سمری کو اچھے سے بک کی ریڈنگ اچھے سکھا سکتے ہو میں سارے گیس دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے لاس میں میں ہاف بک چپٹر وائز تو دے رہو نا ہاف بک کے فول بک کے بھی آپ لوگوں کو ٹیسٹ دوں گا یہ ٹیسٹ پرپیر کر لو ایون آپ سکول جا رہے ہو نہیں جا رہے ہونے ایجوکشنل یہ ٹیسٹ پرپیر ساسک کرتے رو بیسک پرپس یہ کہ آپ لوگوں کی اچھی بھی پیشن ہو سو کانڈلی ویڈیو پسند آئے تو فزیکس والی ویڈیو کو لنک میں ڈسکرپشن میں ویڈیو پسند آئے چینل کو پلیز بیل آئیکن سا سبسکرائب کر دینا اگر آپ لوگ ایسی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو سبجیکٹس پر ایف ایسی کے سبجیکٹس پر ٹھیک ہے میٹرک کے سبجیکٹس پر ہر کلاس کے سبجیکٹس پر تو دعا ہوں تو ضرور 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 ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو پلیز بیل آئیکن سا سبسکرائب کر دیں تو دعا ہوں میں یاد دکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ